میرے پیارے بہنوں بھائیو اور میترو کے سوے آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں نیمی کائنڈ گرین ٹیبلیٹ کے بار میں یعنی اس ٹیبلیٹ کوک اپ کے سیزو نہیں کرنا چاہیے سوڈما پوری جانگا جانے والے ہو چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ اس پروڈیکٹ کو سردرد میں بھی لے سکتے ہو چہے ہلکہ ہو چہے زیادہ ہو چہے نورمل ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر دوستو ایکیوٹی پین ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ایشٹیوٹیش پروبلم ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ہڈیو میں سوجن درد ہونے لگ جانا یعنی سویلنگ آ جانا اس میں پھر کیا کرتا ہے یا پروڈیکٹ اس سوجن کو جائنی کی ہڈیوں پر جو سوجن آ جاتی ہے سویلنگ آ جاتی ہے اس کو سویلنگ کو تاننے میں بھی ایک کافی فائدمند دیکھا گیا ہے یعنی کہ ڈاکٹر اس پروڈیکٹ کا یوز کروا سکتے ہیں اس دکت میں یا پھر دوستو دشمنوریا ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بیک پین ہو جانا یعنی کہ کمن میں درد ہو جانا گردن کے پیشلے حصے میں درد ہو جانا ایک سیڈ میں درد ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو بخار میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بوڈی کا ٹیمپریشن ڈاؤن ہو جانا اس بوڈی کے ٹیمپریشن کو اگر آپ کو بڑھانا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گٹیا کا درد ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ہلکا ملکہ جخام ہو جانا اس میں بھی آپ کو اس کو ڈوکٹر دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو دات کا درد ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کانوں میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بوڈی پین ہو جانا یعنی کی مسلس میں پین ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلحہ دے سکتے ہیں میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیت پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے دوستو ایتھی نیمی گرین ٹیبلیٹ کے انفرمیشن فیل جانگائی دوستو اگر آپ مہر شینل پڑھنے ہیں دوستو شینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستو شیئر کریں